اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں دوستو پالے خان کا ڈبل ہاتھوں پہ سلام امید کرتا ہوں سارے بھائی خیریت سے ہوں گے اور بخیر آفیت ہوں گے یار کافی کمپلینٹس ہا رہی ہیں وارس ایپ چیک کرتا ہوں تو بھائیوں نے میسیجز بیجے ہوتے ہیں کہ پالے خان بھائی ہمارے ساتھ فراد ہو گیا افلانے بندے نے شناختی کارڈ بھی سینڈ کیا ہوتا ہے اس بندے کا تو یہ آج کل کچھ بہت زیادہ ہو گئے ہیں میرے خیال میں ڈیلی بیسس پہ مجھے ساتھ آٹھ کمپلینٹس آ رہی ہیں تو دیکھیں میں اس میں یہ کہوں گا نا کہ یہ آپ لوگ کی اپنی غلطی ہے یہ جو ہمارے نئے فرنسیرز آئیں نئے شوکین بھائیں آئیں یہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں ٹاپ بریڈ پہلے دن پہ مل جائیں بھائی جان اس طرح نہیں ہوتا مل جاتی ہے پیسے کی زور پہ اور آپ کی محنت پہ کہ آپ اس جگہ پہ جائیں لگن کریں توڑی باگ دوڑ کریں آج کل ٹک ٹاک نے بہت شوک خراب کر دی ہے اور کام خراب کر دی ہے بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں اس میں فرادی لوگ آگئے ہیں ٹھیک ہے سیٹ اپس نہیں ہوتے ہیں ویڈیوز ایڈٹ ہوتی ہیں ٹک ٹاک تو مشہوری ایڈٹنگ کیلئے ہے ٹھیک ہے کہ ویلٹ ان ایڈٹنگ ٹول آپ کو بل جاتا ہے پرائے مرگے ہوتے ہیں کٹ کر لیتے ہیں مثال کہ آپ کو میں دیتا ہوں کہ ایک مرگہ میں نے یہاں پہ دکھایا کہ پالخان کا مرگہ ہے میں نے اس پہ تفصیلین بات کی پھر میں نے نیچے چھوڑ دیا اب وہ نیچے چھوڑ دے والا جو پرنا ہے نہ وہ ویڈیو اس نے میری ڈاؤنلوڈ کر دی نیچے چھوڑنے والا سین جو آئے نہ میرا فارم نظر آ رہا ہے نہ کچھ زمین پہ میں اس کوئی ویڈیو بنا رہا ہوں وہ سین مجھے بھی آؤٹ کر دیا فارم کے جو ویڈیو گمی تھی وہ بھی آؤٹ کر دیا وہ کلپ اس نے وہ پندرہ بیس سیکنڈ پچیس کا جو زمین پہ مرگہ پہ رہا تھا وہ آپ کو جی گروپ میں شیئر کر دیا یہ کر دیا اور آپ لوگوں نے جی دیکھ لیا اور اس نے پرائیز لگ دی اور پرائیز بھی یہ کیا کرتے ہیں بہت کم لگ دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کو وہ لگے کہ یار اس طرح مرگہ تو مثال کہ فلانا اتنے پیسے مانگ رہے فائیے اس کی عادی قیمت پہ دے رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہو کہ فورن انویسٹیجیشن کرتے ہی نہیں ہو وہ ایزی پیسہ جیس کیس جس طرح وہ آپ کو لے جا رہا ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہو پھر جنابِ آلی پیسہ دے کے مرگے نہیں آتے ٹھیک ہے بندہ غائب ہو جاتا ہے نمبر بند ہو جاتا ہے تو پھر پیرو نوز کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو احتیاط کیا کریں نئے فینسیرز میڈیم شوکینوں کے لیے یہ میرا ریکویسٹ ہے کیونکہ وہ جن کے ساتھ نہیں ہوتا تو آلموسٹ میرے خیال ہر شوکین کے ساتھ ایک دو دفعہ تو ہاتھ ہو گیا ہے جتنا میرا انداز ہے جس حساب سے دو کے ہوتے ہیں شوکین کم ہیں اور دو کے زیادہ ہیں تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس فیلڈ میں بہت لوگ آگئے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے ٹھیک ہے وہ تو سارے آگئے ہیں میرے خیال انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا کہ او ٹی پی آپ کو بیچتے تھے یہ کرتے تھے آپ کا انام نکل آیا آپ کا وہ نکل آیا وہ ان کو بڑا کام وہ اس پہ کنونس بھی آج کل لوگ سمجھ بھی گئے تھے یہ ابھی آپ کو یہاں سے لوٹ رہے ہیں تو خدا کیلئے ٹھیک ہے آپ دوسرے شہر سے جب چیز لیتے ہو آن لائن تو آن لائن چیز میں آپ جب تک آپ بندے کا سیٹ اپ نہ ہو سیٹ اپ عام نہیں دو پنجروں تین پنجروں چار پنجروں اس کو میں سیٹ اپ نہیں کہتا دس پندرہ بیس پنجروں سے نیچے والے بھی وہ ایسی شوکیا وہ چیز ہوتی ہے وہ مرگے پالے ہوتے اس طرح تو چنگڑ آباد میں بھی لوگوں نے پانچ پانچ چے چے کڑے رکے ہوتے پھر تو ان کی بھی سیٹ اپس ہیں تو بائی جان جس کے اٹلیس ٹونٹی کیجز ہوں اس کا منتی ایکسپنس ہو اس نے ورکر رکھا ہو ٹھیک ہے تو وہ سیٹ اپ کہلاتا ہے ٹھیک ہے پھر فارم لوگ کہتے ہیں مای فارم مای فارم ما فارم فارم کی ڈیفینیشن سیکھ لے فارم اتنا چھوٹا بھی نہیں ہو گیا کہ دو کو ڈو پہ تین کو ڈو پہ فارم بن جاتے ہیں اگر اس طرح ہے تو پھر تو میرے پروڈکشن یونٹس بھی میرے فارمز ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں بھی پندرہ بیس سے اوپر کڑے ہیں تو یہ سیٹ اپ جو ہے نا تو اٹلیس سیٹ اپ کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ آپ کے کم سے کم پندرہ سے بیس کڑے ہیں اور آپ کی برڈز کی تعداد جو ہے وہ فیفٹی پلس سو سکسٹی سیونٹی فائف سیونٹی فائف مینیمم سیونٹی فائف و مینیمم فیفٹی فور سیٹ اپ فور فارم یور برڈز کونٹی اینڈ کیجس کونٹی اٹلیس شوڈ بی اٹلیس ٹوینٹی فائف پلس ترٹی ترٹی اور ٹوینٹی فائف پہ ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ فارم کا ورڈ یوز کرے تو آپ برے نہیں لگیں گے ٹھیک ہے تو یہ تو اگر میں کہوں جتنے میرے ایک سو ساٹھ سے اوپر کڑے لگے پھر تو میری فیکٹری بھی نہیں ہے پھر تو میری انڈسٹری ہے اور پورا مللب کنگ ہو تو جب ہم نے آپ آتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ بھی دیکھیں جب برڈ پر چیس کرتے ہیں یار دیکھا کریں کہ ایک بندے کی چار کیجز ہیں پانچ ہے اور روزانہ وہ دس دس برڈز لا رہا ہے سیل کر رہا ہے بیچ رہے تو یار کہاں سے آتے ہیں یار آپ بچے نہ بنو منڈیوں کے مرگے پانچ بانچ چار چار ہزار پہ لے کے آپ کو بارہ بارہ ہزار دس دس ہزار کی وہ چیزیں بیمار سیل کرتے ہیں دوسرا یہ کیا کرتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ میں اس میں تو میں قسم اٹھانے کیلئے تیار ہوں کہ اتنے فیلٹرز میں پرسو دیکھ رہا تھا ایک جگہ پہ گیا ہوں وہ لڑکا لگا ہوا تھا ٹھیک ہے تو برڈز مارکٹ گیا ہوں وہاں سے کچھ میں انکو بیٹر کا مٹیرل لکھ رہا تھا لڑکا کڑھ رہا تھا اس کو یوں یوں تصویریں لے رہا تھا اور یقین مانے وہ مرگا سامنے سے دیکھنے میں دو ٹکے کا بھی نہیں تھا ٹپوری ایسیلز میں میمی گزرا ٹپوری لیکن جب اس کی تصویریں لیے میں نے کہا اے رہا تصویریں دیکھاؤ جب میں نے وہ تصویریں دیکھی ہیں نا مجھ جیسا بندہ بھی وہ چاہے گا کہ یہ برڈ میں پرچیس کرلوں تو اس کی اتنی کلر فل اس کی قرآن یہ دیکھو یہ نئے شوکینوں میڈیم شوکینوں کو میں بتاتا ہوں کہ اس دیوار کے ساتھ یہ بڑا برڈ کرا کرتے تھے دوسرا برڈ بندے نے پیچھے سے پکڑا اس کی پوزیشن اس کی چاہتی ایسے مرگوں پہ بھی چاہتی یوں کر لیتے ہیں اور بال کنڈل بنا لیتے ہیں وہ دم کو جو ہے نا وہ آپس میں لاک کر لیتے ہیں اس کے دو پر یوں گھما دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بالکل چتری ٹیل نظر آتا ہے جب آپ کے ساتھ سودا ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے آپ کو وہ پھر کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو آپ کو برڈ دکھایا تھا آپ کو بجوایا تھا آپ نے خود دیکھا ہے پسند کی ہے دوارگننگ ہوئی ہے تو یہ ٹرسٹڈ بندے سے لیں کہنے کا مین چیز ہے نا ادھر ادھر مو مارو گے تو کچھ بھی نہیں آئے گا رو گے پیسے بھی ضائع ہوگا وہ برڈ آگئے لے دن بیمار بھی ہوگا اگر بیمار نہیں ہوگا تو اس میں کچھ ہوگا نہیں وہ جو آپ کو نظر آتا ہے نا وہ چیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے میں آپ کو یہ ہلفین کہتا ہوں کہ جو ہم نے دیکھے ہیں نا وہ ففٹی پرسنٹ بھی جو پکچر اور ویڈیو میں نظر آتے ہیں نا جس طرح وہ اس کو ٹیمپریری کڑا کر کے پیچھے مرگا کر کے اور ویڈیو بنا لیتے ہیں ففٹی پرسنٹ سے بھی کم وہ نظر آتے ہیں اس چیز پہ یہ پانچے مہینے والے سال دو سال تین سال پانچ سال والے نہیں سمجھتے جنہوں نے زیادہ برڈز لیے ہوتے ہیں آن لائن لیے ہوتے ہیں ان کو ایک سمجھ ہوتی ہے کہ یار یہ اب الحمدلہ جب میں برڈ دیکھتا ہوں تو مجھے میرا گیج جو ہے نا پہلے پندرہ بیس پرسنٹ کا فرق ہوتا تھا میری آنک میں سامنے والی جب برڈ آتا تھا اور جب کیمرے پہ کوئی ویڈیو بیشتا تھا اب الحمدلہ وہ گیپ ایکسپیرینس کے ساتھ تین سے پانچ پرسنٹ پہ آیا ہے بھلا میں جز برڈ کو پرچیس کرتا ہوں آن لائن ویڈیو پہ وہ جب میرے سامنے آتا ہے کل کو کارگو ہو جاتا ہے میں خرید لیتا ہوں تو یا تو وہ تین پرسنٹ میرے اس جو ویڈیو والی کوالٹی سے تا تین پرسنٹ نیچے ہوگا پانچ میکسیمم یا تین پانچ پرسنٹ اوپر اس کی کوالٹی ہوگی یا برابر ہوگی جس طرح مجھے دیکھا تھا جو میں نے اس کے پائنٹس دیکھیں وہ جو باقی پائنٹس ہیں جوڑ ہو گئے یہ ہو گئے وہ کیمرے میں نہیں نظر آتے لیکن جو انہوں نے زیادہ برڈز لیے ہوتے ہیں برڈز رکے ہوتے ہیں تو مرگے کی چال سے اس کو پتہ چل جاتا ہے یار اٹلیس اس کے بیل بنتر کیسے ہیں لیکن پھر بھی اگزیکلی آئیڈیا نہیں ہوتا تو اوہ برڈ بندہ جو آپ کو برڈ بیج رہا ہے تو اس سے پھر آپ پوچھا کریں گے کہ بھئی نیچے جوڑ نائنٹی پرسنٹ بند ہے نائنٹی فائی پرسنٹ بند ہے کیا ہے ٹھیک ہے کس طرح ہے اوپر جوڑ کس طرح ہے تو یہ معلومات کر کے وہ کریں تو اس طرح مرلہب یہ نہیں کہ ریٹس پہ مرگے دیکھو اسیل جو ہوتے ہیں وہ ریٹس پہ نہیں ہوتے ٹھیک ہے ریٹس پہ آپ چکر میں نا وہ بلڈ لائن بھول جاتے ہیں آپ وہ بیوٹی اور اس کی وہ چیزیں بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے بس آپ ریٹس میں پڑ جاتے ہیں تو ریٹس والی چیز جب آپ اس طرح لیتے ہو نا ٹھیک ہے تو ان نون سے ایک تو پیسے آپ کے چلے جاتے ہیں فراڈ ہو جاتے ہیں فراڈ میں میں بقاعدہ بھی آپ کو میں ویڈیو بنا کے دیتا ہوں انشاءاللہ آفیس سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اسیل میں کس قسم کے فراڈز ہو سکتے ہیں کتنے فراڈز ہیں چاہے وہ فیڈ میں ہیں چاہے وہ اسیل کے ٹائپس میں ہیں بریڈز میں ہیں اور کس قسم کے فراڈز سے ہم بچ سکتے ہیں اور کس سے نہیں بچ سکتے ہیں کیا اتیاد کرنی ہے ان سب پہ فراڈ پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو میری آ رہی ہے کارگوز میں کیا فراڈ ہوتے ہیں برز چکس میں کیا فراڈ ہوتے ہیں انڈوں میں کیا فراڈ ہو سکتے ہیں کیا ہو سکتے ہیں کیا نہیں ہو سکتے ہیں ان سب پہ میں آپ کو انشاءاللہ ویڈیو بنا کے دوں گا اور آپ اس کے لئے آپ میرا چینل ہے پالخانہ سیلز پشاور کو سبسکرائب کریں میرے ٹک ٹاک چینل پالخانہ سیلز اور میرا دوسرا ٹک ٹاک چینل پالخانہ سیلز سیون ایٹ سکس اور میرا جو ٹک ٹاک کمڈی کا چینل ہے فارم کا چینل ہے وہ ہے پی کے سمارٹ اسیل آفیشل یہ تین اور فیس بک میرا پیج اور یوٹیوب پیج میرا ایک ہی ہے ایک ہی نام سے ہے پالخانہ سیلز پشاور اس کو لازمی سبسکرائب کریں انشاءاللہ یہ ویڈیوز آپ کو ملے گی برادر لارڈن می چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے اور ویڈیو کو لائک کیا کریں کومنٹ کیا کریں کہ آپ کو کس طرح ویڈیوز چاہیے ہوتی ہیں آلریڈی کچھ ویڈیوز ہماری پاسٹ میں بنی ہیں جو نئے بھائی آئے ہیں ان کو پالخان بھائی کا ویڈیوز کا کرنٹ ہی نظر آ رہے ہوتی ہیں تو آپ کو میری ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل میں جائیں چار پانچ سالوں سے جو ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں اس کو دیکھیں وہ بڑی ایتنٹک ویڈیوز ہیں چلیں شام کی آزان شروع ہو رہی ہم باجوماعت نماز پڑھ لیں گے اور انشاءاللہ آج میری رات ہے یہاں پہ تو پھر گف شف لگاتے ہیں رات کو لائف بھی آئیں گے دس بجے میرا لائف سیشن ہوتا ہے بودھ کو اور سیٹرڈے کو ٹھیک ہے تو وہ مس نہ کیا کریں فیس بک پہ میرا پھر صبح سیشن ہوتا ہے گیارہ بجے کا پالے خان اسیلز پشاور یہ نام یاد رکھیں پالے خان اسیلز پشاور یوٹیوب پہ بھی پالے خان اسیلز پشاور اور فیس بک پہ بھی پالے خان اسیلز پشاور اور ٹک ٹاک پہ پالے خان اسیلز پالے خان اسیلز سیون ایٹ سکس اور پی کے سمارٹ اسیل آفیشل جزاکاللہ اللہ حافظ تینکیو